سپا کا بیان سامنے آیا ہے انڈیا گھٹ بندھن کو جیت ملے گی بہرائیچ ہنسا کو پرشاسن کی ناکامی بتایا ہے یوپی اپچناؤ کی تیاری کو لے کر سپا پروکتہ منیش سنگھ نے کہا کہ اس بار انڈیا گھٹ بندھن اتر پردیش میں ہونے والے اپچناؤ میں سبھی سیٹوں پر جیت حاصل کرے گا وہیں بہرائیچ پر انہوں نے کہا کہ بہرائیچ کی گھٹنا پولس پرشاسن کی ناکامی ہے منیش سنگھ نے نیوز انڈیا سے خاص بات چیت کی ہے ان سے بات کی ہمارے سیوگی نیرج مشرا نے سنواتے ہیں خوش 때문에 ناکامی ہے دیش میں نا سیٹوں پر اپچناؤ ہونے ہیں کیا ناکامی ہے کس تیاری ہے سماجواتی پارٹی کی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہے سماجواتی پارٹی کے پروکتہ منیش سنگھ کیا ناکامی ہے کس تیاری ہے سماجواتی پارٹی کی گھوشنا بھی ہو گئی ہے ناو سیٹوں کو لے کر اب تو بلکل کاؤنڈاؤن شروع ہو گیا ہے کیا کچھ خیاری ہے سماجبادی پارٹی دیکھیں ہم لوگوں نے جیسے ہی لوگ سبھا کا چناؤں ہم لوگوں نے جنتہ کے آسیرواد سے جن بھاؤناؤں کی امیدوں پر کھرا اترتے ہوئے بہت ہی بڑے استر پر ہم لوگوں نے سائنٹی سیٹوں کو جب جیتا ہم لوگوں نے انڈیا گھٹ بندہ نے تین تالیس سیٹے جب جیتی تو ہم لوگوں کو محسوس ہوا جنتہ ہمارے مددوں کو دھیان میں رکھ کر کے سماجبادی پارٹی اور انڈیا گھٹ بندن کے لوگوں کو طاقت دے رہی ہے آج کے سمیے میں دس بیدھان سبھا چھتروں میں اپ چناؤں ہونا تھا کسی کارن بس چناؤ آئیوگ نے نو بیدھان سبھا چھتروں میں اپ چناؤں کرانے کا نیڑے لیا ہے نو بیدھان سبھا چھتروں میں تقریباً وہاں کے ہمارے بوتھ استر کے جو پدادکاری ہیں بیدھان سبھا استر کے جو پدادکاری ہیں اور جو جن پہ دستر کے پرموکھ نیتا ہیں ان کے ساتھ ہمارے راشتی ادھے جی نے تقریباً تیس بیٹھکوں کو انجام دیا ہے اور اس کا پریڑام ہے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی جو خسیانی بلی کی طرح سے ہمارے اوپر آچھے پ لگا رہی ہے تمام طرح کے آروپ لگا رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ بات نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ جنتہ کو پوری طرح سے یہ محسوس ہو چکا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ستھا سے بیدخل کرنا ہے اور یا جو نو بیدھان سبھا چھتروں کا پریڑام آئے گا وہ اس بات کو تصدیق کر دے گا کہ دو ازار ستائیس میں جو بیدھان سبھا کا آم چنہ ہوگا اس میں سماجوادی پارٹی اور سرکھلیس یادوی کندرتیتوں میں اتر پردیس میں سماجوادی بیچاردھارہ کے لوگوں کی سرکار بنی سوال اور اس میں بہرائیج میں جس طرح سے ہنسا پچھلے دو تین دنوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے کس طرح سے دیکھنے ہیں ستہ کی پوری طرح سے فیلورنس ہے ساسن پر ساسن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا یہ پریڑام ہے جو اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے اتر پردیس میں جو لوگ کہتے تھے یہ بات کہ دنگا یوگی آدیتنات کی سرکار میں نہیں ہو سکتا ہے جب دنگائی سرکار میں بیٹھے ہو جن کے اوپر گمبھیر دنگا کرانے کے مقدمے درج رہے ہو وہ لوگ ایسے سرکار جنتا کو سرکشہ دے سکتے ہیں ان سے جنتا کی سرکشہ کی امید کرنا بیمانی ہے بھارتی جنتا پارٹی میں جو بھاساسہ لے یہ لوگوں کی کام کرنے کے طور طریقے ہیں وہ ہر دن ہر گھنٹے پراتی منٹ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ساماجک سوہارد بگڑے سامپردائکتہ کی رائنیت کو خاد بیج دینے والے لوگوں کے ساسن کال میں دنگا نہ ہونا یہ امید کرنا بیمانی ہے